اسلام علیکم فرینڈز فرینڈز کیسے ہیں امید ہے آپ سب ٹھیک ٹاگ ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب لوگ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے دوستو آج آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرنا ہے تو زیادہ اتنا لمبا نہیں ہے چھوٹی سی بات ہے تو بات یہ ہے کہ قدرت کے جو اللہ تعالیٰ کے جو نظام سسٹم ہے نا اس میں ایسے زبردست زبردست واقعات ہیں کہ بندہ بالکل سن کے حیران ہو جاتا ہے تو دوستو ایک جگہ کا واقعہ ہے راولپنڈی میں یہ میں نے اخبار پر پڑھا تھا تو یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے سنیں گے تو انشاءاللہ مزا آئے گا اور اگر آپ کو اچھا لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور اس کو ویڈیو کو لائک بھی کر دینا تو دوستو ایک جگہ پہ کوئی چالیس لوگ جو ہے نا ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے کوئی گپ شپ چال رہی تھی تو وہاں پہ جو ہے نا یہ بارش کا موسم بنا ہوا تھا اور آسمانی بجلی جو ہے نا وہ وقفے وقفے سے جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے نا وہاں پہ قریب قریب آ کے ایسے سمجھیں کہ وہ دروازہ جو ہے یا وہ رستہ جو تھا جہاں بیٹھے ہوئے تھے اس حال کا یا اس کمرے کا یا وہ جو بھی مقصد کے جگہ تھی تو اس دروازے پہ وہ آسمانی بجلی بار بار آ کے گر رہی تھی تو یہ سارے لوگوں نے یہ مشورہ کیا انہوں نے یہ سوچا کہ یہ ہم لوگوں میں سے کسی ایک کی جو ہے نا زندگی کو خطرہ ہے اور جو ہے نا یہ اس وجہ سے بار بار ہو رہا ہے مقصد ہے کہ ہم لوگوں میں سے کسی ایک کی جو نا مقصد ہے کہ جان جانی ہے اور یا کسی ایک کا ٹائم پورا ہو گیا ہے تو یہ بار بار ہو رہا ہے تو ہم لوگ ایسے کرتے ہیں کہ مشورہ انہوں نے کیا کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ ایک ایک بندہ ایسے بیر کو نکلیں گے تھوڑا سا مطلب ایک ایک فاصلے تک جائیں گے کچھ یہ مطلب ایک ایک سفر تک ایسے جائیں گے واپس آ جائیں گے اگر اس دوران میں اس کے اوپر بجلی گری اور وہ مر گیا تو چلو باقی ہم بچ جائیں گے تو اس طرح کا انہوں نے مشورہ کیا کہ مثال ایک ایک کر کے ایسے جائیں گے واپس آ جائیں گے ایک ایک کر کے جائیں گے واپس آ جائیں گے اس میں سے جس کی جان اس کا ٹیم پورا ہو گیا ہوا وہ جو ہے نا وہ جو ہے نا مر ج ہے گا باقی بچ جائیں گے تو دیکھیں دوستو یہ جو نا اصل تو نظام میں قدرت ہے نا انسان اپنے اصاب سے پتہ نہیں کیا کیا سوچتا ہے اور کیا کیا جو نا وہ کرتا ہے تو وہ ایک ایک کر کے نکلتے ہیں وہاں پہ مطلب وہاں سے پہلا بندہ جاتا ہے واپس آ جاتا ہے اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا دوسرا جاتا ہے واپس آ جاتا ہے اسی طرح تیسرا جاتا ہے وہ بھی واپس آ جاتا ہے اسی طرح باری باری سارے جاتے ہیں اور سارے ہی باری باری واپس آ جاتے ہیں تو آخر کار کرتے کرتے سینتیس اٹھتیس انتالیس 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 نمبر والا جو بندہ وہ جاتا ہے وہ بھی واپس آ جاتا ہے تو یہ سارے سوچتے ہیں کہ بھئی ابھی جو ہے نا یہ انتالیس لوگ تو بچ گئے ابھی یہ جو چالیس نمبر والا نا اس کی جان کو خطر ہے اور وہ خود بھی پریشان ہو گیا کہ اللہ خیر کرے میری بھی جان کو خطر ہے پتہ نے بھی کیا بنے گا میں مر جاؤں گا اچھا وہ دوستو جانب یہ آواز غور سے سننا کہ وہ جیسے نکلتا ہے نا وہ جو چالیس ہوں ہوتا ہے نا وہ نکلتا ہے جیسے ہی باہر نا تھوڑا سا ادھر تک جاتا ہے تو اسمانی بجلی گرتی اور وہ جو تھرٹی نائن ہوتے ہیں جو انتالیس لوگ ہوتے ہیں ان کو اڑپ کر جاتی سارے کے سارے وہ مر جاتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو یہ بات مقصد آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا تھوڑا سا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالی کا جو نظام ہے اس کو انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اندازے لگاتا رہے ہیں انسان اللہ کی بڑی عظیم مخلوق ہے بہت عالی مخلوق ہے سب سے عالی مخلوق ہے اور اچھی سوچ بھی دی سب کچھ دیا ہے لیکن ہمیشہ ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے زندگی موت رزق کے معاملات یہ ساری کچھ چیزیں ہیں جو اللہ کے اس میں ہیں تو ہم اس کے لئے پتہ نہیں خام خام میں پرشان ہوتے رہتے ہیں اللہ تعالی نے اگر رزق دینا ہے تو وہ دینا ہی دینا ہے وہ آپ کا کہیں بھی نہیں جاتا اور اس کے بعد جو زندگی ہے یہ موت ہے یہ بھی اللہ کے اس میں ہیں باقی بہت ساری چیزیں اللہ تعالی نے انسان کے اختیار میں دی انسان کے اپنے عمال میں ہے کہ انسان ایک ایسے عمل کرتا ہے اچھے عمل کرے گا تو اس کو اچھا صلح ملے گا اگر بورے کرے گا تو بورا صلح ملے گا تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو تو میری یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اس کو شیئر کریں اور جو انا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو آنے والی ویڈیو تک جو انا اجازت چاہتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ